دوستوں تو آج صبح ان پیرٹس کو میں فیڈ دے رہا تھا اور ایک مسئلہ ہو چکا ہے ہمارا جو یہ والا پیرٹ ہے میل جو فیڈنگ سرنج کے ساتھ چھوٹا سا پائپ آتا ہے سلیکون کا وہ اس کی موہ میں اٹک گیا تھا جو ہی میں نے پریس کیا تو وہ ایک پریشر کے ساتھ نکل گیا فیڈنگ سرنج سے اور اس کے موہ میں بلکل نیچے چلا گیا اور پھر میں نے بہت کوشش کی لیکن میں نہیں نکل پایا اور اس نے جلدی جلدی میں اس کو نگل لیا ہے اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہیں اس بیچارے کو کچھ ہو نہ جائے اس ٹائم سے میں اس کے ساتھ بیٹا ہوا ہوں اور کافی ٹائم تک اس کو ابزرب بھی کر رہا ہوں اس کی ایکٹیویٹی کو بھی ابھی تک تو یہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے دعا کریں دوستوں کہ یہ پائپ جو کی چھوٹا سا ہے راون لی باور تین انچ کا ہوگا یہ اپنے بیٹ کے ساتھ اس کو نکال لے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو ٹینشن بہت ہو رہی ہے اب آگے اللہ خیر کرے دوستوں رات ہو چکی ہے اور پوری دن میرے ساتھ یہ ہی ٹینشن کی کہ کب ہمارے راک کا چک وہ پائپ نیچے بیٹ کے ساتھ گرائے گا یہ دیکھئے دوستوں یہ اس نے بیٹ کے ساتھ گرا دیا ہے اور اب میری ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے انشاءاللہ یہ اب ٹیک رہے گا تو یہ دوستوں گوڈ ہو گیا ہے اور میری ٹینشن ختم ہو چکی ہے اس وقت اور یہ ماشاءاللہ پیرٹ کی چکس بھی ماشاءاللہ ٹیک ہیں اس پیرٹ کے پیٹ میں چلا گیا ہے تا غلطی سے یہ تو فیمل ہے یہ بھی ماشاءاللہ ایک ٹیو ہے تو الحمدللہ یہ ٹینشن ختم ہو چکی ہے اسلام علیکم دوستوں امید کہ آپ سب کے ریعت سے ہوں گے دوستوں تقریباً آج دوسرا دن ہے جو ہی میں اوپر آتا تھا تو ان میں سے ایک کنیور کلا ہوا ہوتا تھا اور میں بار بار کیج کو دیکھتا تھا کہ کہاں سے یہ ٹوٹ چکا ہے یا پھر کچھ مسئلہ اس میں آ چکا ہے کہ یہ یہاں سے باہر نکل آتے ہیں لیکن ابھی توڑے ٹائم کیلئے میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں نے چیک کیا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں اور جس طریقے سے یہ اپنے گیٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ تو کمال کا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا تھا اور یہ پھر دیکھیں ایک پیرٹ ہمارا گرین چیک کنیور کو ڈیمنسٹریشن دے رہا ہے کہ ہم یہ گیٹ کس طرح اوپن کرتے ہیں تو اس لئے یہاں پر بھی لاک لگانا ضروری ہو چکا ہے اور ہمارے راہ ماشاءاللہ یہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں ان کو میں یہاں پر اوپر رکھتا ہوں ان کا گھر تو یہ ہے یہاں پر اس کیج میں یہ ہوتے ہیں لیکن ابھی توڑے ٹائم کیلئے میں نے ان کو یہاں پر کول دیا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی سلف ہونے لگ جائیں میں ان پر فیڈ ابھی کم کر رہا ہوں ہینڈ فیڈنگ ان کی کم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ سلف ہو جائیں گے اور یہاں پر ان کا یہ والا مسئلہ میں کچھ اس طریقے سے حل کروں گا کہ یہاں پر یہ چھوٹا سا وائر لگا کے اس سے میں یہ لاک لگا دوں گا تک یہ اس کو نہ کھل سکیں اکسل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھر گھر والے آ جاتے ہیں ان کو دانہ پانی دینے کیلئے میں اگر گھر سے باہر ہوں تو وہ آ جاتے ہیں ان کو فتح نہیں ہوتا اور اگر یہ بیچ میں کھلا ہوا تو یہ مین گیٹ سے جو کی یہاں پر ہے ادھر سے اسکیپ بھی کر سکتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو بھی چکا ہے یہاں پر ایک ڈاو میں آپ دوستوں کو دکھانا چاہوں گا کہاں پر وہ ہے اس وقت نظر تو کہیں پر بھی نہیں آ رہی ایک سیکنڈ دوستوں میں اس کو ڈھونتا ہوں یہ ہے دوستوں یہ چیک کریں وہ ڈاو اس کا ایک پارٹنر تھا یہ میں پیر لے کر آیا تھا اور سیم اسی طرح میں کچھ دن کے لیے بیمار جب ہوا تھا تو گھر والے اوپر آتے تھے ان کو دانا پانی دینے کے لیے اور اس کا میل اسی مین گیٹ سے اسکیپ کر گیا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا جب میں نے بعد میں دیکھا کہ اس کا تو ایک میسنگ ہے اس کا پارٹنر تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں پتا لیکن یہ اس طرح اسکیپ کر چکا تھا تو اس لیے ان پیرٹس کے لیے بھی کیونکہ یہ ایک سپنسیو پیرٹس ہیں تو ان کو بھی یہاں پر یہ لاک لگانا ضروری ہے الحمدللہ دوستو تیتر کی ایک فیمل اندر وہ بیٹھ چکی ہیں شاید آپ لوگوں کو توڑا سا ان کا ہیڈ نظر آرہا ہوگا وہ کڑک ہو چکی ہیں کچھ انڈے تو ان کے ہم نے انکیو بیٹر میں رکھے تھے اور یہ پھر سے انڈوں پر کڑک ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ انڈے بھی میں ان سے اٹھا لوں گا کیونکہ یہ ہیچ ہونے کے قریب ہوں گے اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ خود یہاں پر ہیچ کر لیں تو رات کے وقت ان کے لیے کافی اچھی خاصی ٹرن پڑ جاتی ہے جس سے وہ ایکسپائر ہونے لگ جاتے ہیں تو ان بچاروں کی لائف بچانے کے لیے ہمیں ان کو انکیو بیٹر میں شفٹ کرنا ہوگا تاکہ یہ وہیں پر ہیچ ہو سکیں اور بعد میں ہم ان کو پھر بروڈر میں شفٹ کر دیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور ماشاءاللہ یہ پیر دیکھیں کافی خوبصورت پیر کوالیٹی برڈ ہے یہ سائز اس کی ماشاءاللہ چیک کریں تو یہ ہماری تیتر کے حوالے سے دوستو اپ ڈیٹ اور ایک اور تیتر بھی کروک ہو چکی ہیں جو کہ سلور تیتر ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ رہی ہماری وہ سلور تیتر جو کہ کروک ہو چکی ہیں اور یہ ان کا میل ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردر سائز کا پیر ہے لیکن ان کی فرٹیلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے لازٹ ٹائم بھی ان کی جتنے انڈے تھے وہ سارے انفرٹائل تھے اور اکثر بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بھرڈ بین بھائی ہوں تو ان میں اکثر اس ٹائپ کے مسئلے آ جاتے ہیں اور یہ ہماری گر کی ہی بریڈ ہے چکس ہمارے پاس جو ابھی آپ لوگوں کو پیر دکھا ہے اس کی ہی بچے آئے تھے تو ان ہی میں سے ہم نے بڑھا کیا ہے ماشاءاللہ اس کا سائز دیکھیں میل اس کی لیند دیکھیں زبردست سائز میں لیکن بس ایشو ایک یہی ہے چھوٹا سا اور اس بار ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ان میں نہ ہو کچھ نہ کچھ ریزلٹ ہمیں ان کا مل جائے دوستو اور دوستو کی اپ ڈیٹ بھی دیتا چلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دونوں چکس باہر آ چکے ہیں اور ان کے پیرنٹس یہاں پر یہ فیمل ہے یہ میل ہے جو اس سائیڈ پر ہے اور ان کی فیمل وہ دور اس کونے میں ہے اور چکس بھی ان کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ یہ کڑے ہونی بھی لگ گئے ہیں پہلے یوں ہی باہر آتے تھے بیٹھ جاتے تھے کچھ سیکنڈ چیک تو کچھ کابی رہا ہے تو ماشاءاللہ اب انشاءاللہ ان کے پیرنٹس نیکسٹ کلچ کیلئے خود کو ریڈی کریں گے دوستو یہاں پر چکور کی کچھ اپ ڈیٹس ماشاءاللہ یہ ایک فیمل تیتر کی بیٹی ہوئی ہے سامنے ایک چکور ہے اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ دوستو یہ اچھی ہلس کے ساتھ اور ان کا سائز ماشاءاللہ دیکھتے کافی ایکٹیو اور ہیلڈی برڈ ہیں ماشاءاللہ اور ان کی گروت زبردست الحمدللہ ہو رہی ہے باکہ انشاءاللہ ایک دو دن میں بروڈر میں کچھ شکس ہیں وہ بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم یہاں پر شفٹ کر دیں گے اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ان کو الگ کیج میں رکھ لیں گے نہیں تو ان سب کو یہی پر اکٹا رکھ لیں گے تاکہ یہ خوش رہیں گے لو برڈ ماشاءاللہ دوستوں بہت ہی یہاں پر ابھی خوش ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ یہاں پر سٹیکس پر سارے بیٹے ہوئے تھے جو ہی مجھے دیکھا ہے اور یہ دیکھیں سب اس سائیڈ پر آ چکے ہیں جالی کے ساتھ چھپک گئے ہیں تو خیر جو ان کو اچھا لگے بس یہ کرتے رہے ہیں یہ صرف بس یہاں پر ہمیں ان کی کچھ اچھی سی بریڈ مل جائے یہ ایک انڈائن کا نیچے گر چکا ہے شاید کسی پیر نے دے دیا ہے نیچے ہی ہم دسترب نہیں کریں گے جو ان کو اچھا لگے بس کر لیں الحمدللہ دوستوں ہمارے وائٹ ہیرہ یہ سیل چکس جو ہم نے لے لئے تھے تقریباً کافی زیادہ ہم نے لئے تھے لیکن ڈیر سارے تو ایکسپائر ہم سے ہو گئے ان کو سوکڑاپن لگ جاتا تھا بس یہیں کچھ چار پیس ہمارے ساتھ رہ گئے ہیں جن میں تین فیمل ہے یہ والی ایک فیمل ہے جو بالکل رائٹ سائیڈ پہ ہے ایک یہ والی پیچھے کڑی ہے اور ایک یہ فیمل ہے اور صرف یہ ایک میل ان میں بچ چکا ہے تو یہ اب لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے اگر ہمارے ساتھ بریڈ آ جائے یہ بھی کافی ہیں میل ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سائز میں زبردست اور فیمل بھی اچھے ہائٹ میں اچھے سائز میں ہے ماشاءاللہ پوالیٹی تو بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ بریڈ ہمیں کب دیتے ہیں المست یہ بریڈ کیلئے ریڈی ہو چکے ہوں گے کیونکہ یہ تقریباً یہ ایک میل اور وہ سامنے جو پیچھے فیمل کڑی ہے ان کی ایج تو ابھی سکس منس کی قریب ہونے کوالی ہوگی باقی یہ دو فیمل جو ہیں ان کی شاید ابھی توڑی کم ہو ایک آدمہ ہی نہ ان سے باقی ماشاءاللہ دیکھیں میل ہائٹ چک کریں ان کا سائز دیکھیں بہت ہی خوبصورت بارڈ اور کوالیٹی والا بارڈ ہے اب دعا یہی ہے کہ ہمیں جل سے جل ان سے بریڈ مل جائے تاکہ ان کی جو نسل ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے پھر سے ان پر کوئی بیماری وغیرہ نہ آئے کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس صرف یہی کچھ چار پانچ چار پیس ہی بچے ہیں بلکہ تو دعا یہی ہے کہ ان سے ہمیں اچھی سی بریڈ مل جائے دوستوں اب چلتے ہیں رنگنک پیرٹ کی طرف جو چک ہم نے ہینڈ فیڈ پر اٹھایا ہوا تھا تو اس کو فیڈ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا میں نے نام رکھنا ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا نام تو پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ جو ہے میل والا اس کا نام میں نے رکھا ہے لولی اور یہ ساتھ میں فیمل ہے اور اس کا نام ہے کوکو اور رنگنک پیرٹ جو ہے اس کا نام وہیں پر چل کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستوں تو اس چننے مننے کا نام ہم نے رکھا ہے اوزی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ نام کس طرح لگے یہ جو نیچے بیٹا ہوا ہے یہ لولی ہے اور اس سائیڈ پر یہ کوکو سٹک پر جو بیٹی ہے اور یہ ہمارا رہا اوزی تو دوستو آپ لوگ کو یہ نام کس طرح لگے کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیجئے گا اور ساتھ میں اپنے چینل لکس کلب کو بھی سبسکرائب کر لیں مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ